جو لوگ بہت کم بولتے ہیں ان میں کچھ خاص کوالٹیز ہوتی ہیں جو ان کے کمیونکیشن سٹائل اور سپیشلی ان کے برطاو میں نظر آتی ہیں ان کو ایک سمجھدار انسان بناتی ہیں آپ کو کم بولنے والے لوگوں کی دس کوالٹیز بتانے والا ہوں آپ نے ساری کوالٹیز نہیں صرف دو تین ہی اپنے اندر ڈیولپ کر لی تو آپ ابھی سے بلکل ڈیفرنٹ انسان نظر آو گے اور لوگ آپ کے بارے میں کہیں گے کہ آپ میں بہت زیادہ پوزیٹیو چینج آ گیا ہے لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ کونسی کوالٹیز سب سے بیسٹ ہے جو آپ نے اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی تو چلو آؤ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن کوالٹیز بتانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لیں نمبر ون دیار ابزرورز خموش لوگوں کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اگلے شخص کو اچھے سے ابزرورز کرنا جانتے ہیں خموش لوگ اپنے اردگرد کے محول کو اور لوگوں کو اچھے سے سمجھ جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو کیسے بیہیو کرنا ہے کس شخص سے کم بات کرنی ہے اور کس سے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے نمبر دو دوستو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی انسان کو منفرد کرتی ہے اور یہی سوچنے اور سمجھنے کی قابلیت خموش لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ سمجھ کے آنسر کریں جو کچھ ان کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے وہ اسے اچھے الفاظ میں کنوے کرتے ہیں ان کے بولنے سے پہلے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے بولنے کے لیے لیکن خموش شخص جب بولتا ہے تو سب اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا ایک ایک ورڈ کمال کا ہوتا ہے نمبر تھری خموش لوگ بہت زیادہ ریزروڈ رہتے ہیں وہ ہر کسی کو فری نہیں کرواتے اور نہ ہی کسی سے خود فری ہوتے ہیں جیسے ان کی طبیعت ریزروڈ ہوتی ہے ویسے ہی ان کے الفاظ بھی ریزروڈ ہوتے ہیں وہ تھوڑا بولتے ہیں لیکن ان کے کم الفاظ بہت ساری لمبی لمبی سپیچز پہ بھاری پڑ جاتے ہیں نمبر فور خموش لوگ الفاظ کا چناؤ اس انداز میں کرتے ہیں کہ اگلا بندہ دنگ رہ جاتا ہے وہ جب بھی بات کرتے ہیں ان کی بات میننگفل ہوتی ہے وہ کم الفاظ میں اپنی ساری بات سمجھا دیتے ہیں موتاعت الفاظ کا چناؤ انہیں بہت ساری مشکلات سے بھی بچائے رکھتا ہے نمبر فائب خموش لوگ دوسروں کے جذبات کو ٹھینس نہیں پہنچاتے وہ دوسروں کی فیلنگز اور ان کی نیڈ کو کافی ویلیو دیتے ہیں کیونکہ وہ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں اس لیے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی فیلنگ کو ہٹ کریں یا ان سے کسی کو تکلیف پہنچیں نمبر سکس سیلف اویر آپ جب کسی ایسے شخص سے بات کرو گے جو خموش رہنا پسند کرتا ہوگا آپ ریالائز کرو گے کہ اس میں کتنی سیلف اویرنس ہے کتنا اس کو اپنے آپ اور اپنی زبان پر کنٹرول ہے یہی سمجھداری کی نشانی ہے کہ انسان کو اپنے الفاظ پر کنٹرول ہونا چاہیے اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ورڈز اگلے بندے پہ کیا امپیکٹ کریں گے دوستو بولنے سے پہلے الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں اور بولے جانے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام ہو جاتا ہے خموشی انسان میں ایک ایسا وزڈم پیدا کرتی ہے کہ اگر موقع غمی کا ہے کوئی سیڈ ایوینٹ ہوا ہے تو وہ بھول کے بھی کچھ ایسا نہیں کہتا کہ سیڈ شخص مزید سیڈ ہو جائے اور خوشی کے موقع پہ ایسے ورڈز نہیں کہتا کہ خوش بندہ سیڈ ہو جائے اور اسے اپنی الفاظ کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑے خموش لوگ اپنی خموشی کے ساتھ بہت پور سکون ہوتے ہیں بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں انہیں لگتار بولتے رہنے کا نہ تو شوق ہوتا ہے اور نہ ہی ضرورت وہ خموشی کو اپنی پاور سمجھتے ہیں نہ کہ ویکنس ان کے مطابق خموشی سٹرنٹ اور مچورٹی کی علامت ہے نہ کہ ویکنس کی دوستو راز تب تک راز رہتا ہے جب تک آپ کے دل میں رہتا ہے جیسے ہی راز آپ کی ذات سے کسی دوسرے تک پہنچتا ہے وہ راز فاش ہو جاتا ہے جو شخص زیادہ بولنے کا عادی ہے وہ زیادہ تر اپنے راز فاش کر بیٹھتا ہے کیونکہ جتنا زیادہ بولے گا اتنا زیادہ وہ غلطی کرے گا اور جتنا زیادہ غلطی کرے گا اتنا زیادہ وہ کمزور ہوتا چاہے گا اس لیے خاموش لوگ کبھی اپنا راز فاش نہیں کرتے دوستو خاموش لوگ نارمل حالات میں پیسپل رہتے ہیں انہیں عادت ہوتی ہے ہر وقت پرسکون رہنے کی اس لیے تف حالات میں بھی خاموش لوگ شاؤٹ نہیں کرتے اور اپنے دماغ کو کولڈراؤن رکھ کے سوچ سمجھ کے تف سیچویشن سے نکلنے کا راستہ ڈون لیتے ہیں دوستو یہ تھی خاموش لوگوں کی دس کوالٹیز جو اگر آپ نے اپنے اندر ڈیولپ کر لی تو آپ زندگی میں بہت آگے نکل جاؤ گے آج کے لیے اتنا ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور کمٹ کر کے چینل سبسکرائب ضرور کر دینا آپ سے ملتا ہوں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ